اسلام علیکم دوستو کہہ لیجئے کہ اس کی اوپننگ بائیں جانب ہوتی ہے اس لیے ہمیں دل کی دڑکن سینے کے بائیں جانب محسوس ہوتی ہے انسانی دل میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ تھکتا نہیں اور جب یہ پہلی بار دڑکنا شروع کر دیتا ہے تو پھر انسان کی موت تک دڑکتا رہتا ہے انسانی دل ایک دن میں قریباً ایک لاکھ بار دڑک سکتا ہے اور ایک ہفتے میں قریباً دس لاکھ بار دڑک سکتا ہے انسانی دل بیماریوں یا دیگر وجوہات کی بنا پر کمزور تو ہو سکتا ہے لیکن یہ تھکتا بالکل نہیں ہر روز آپ کا دل اتنی طوانائی پیدا کرتا ہے جس سے ایک ٹرک کو 32 کلومیٹر یا 20 میل تک چلایا جا سکتا ہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی دل جسم سے الہدہ ہو کر بھی دڑک سکتا ہے انسانی دل کا اپنا برکی نظام ہوتا ہے جس سے دل دڑکتا ہے جب تک دل کو آکسیجن ملتی رہے گی وہ دڑکتا رہے گا چاہے وہ جسم سے الہدہ بھی ہو جائے آپ کا دل آپ کی زندگی کے دوران قریباً پندرہ لاکھ بیرل خون پمپ کرے گا مردوں اور عورتوں میں ہارٹ اٹیک کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں مردوں میں ہارٹ اٹیک کی علامات میں سب سے مشہور سینے کی درد ہے جبکہ عورتوں میں متلی کھانے کا حضم نہ ہونا اور کندے کی درد ہارٹ اٹیک کی علامات ہو سکتی ہیں ریسرچرز کے مطابق پالتو بلی رکھنے سے ہارٹ اٹیک یا سٹروک ہونے کے خطرے کو ایک تہائی کم کیا جا سکتا ہے ایک حالیہ ہونے والی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملٹی وٹامینز کے استعمال سے کینسر اور دل کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں آپ جو موسیقی سنتے ہیں اس کا اثر آپ کے دل کی دھڑکن پر بھی ہوتا ہے دل کی دھڑکن بدل جاتی ہے اور وہ سنی جانے والی موسیقی کی نکل بھی شروع کر دیتی ہے آپ کا بایاں پھیپڑا آپ کے دائیں پھیپڑے سے چھوٹا ہوتا ہے اور ایسا اس لیے ہے کہ جسم میں دل کے لیے جگہ بنائی جا سکے ایک تحقیق کے مطابق سبزی ہور لوگوں میں دل کی بیماریوں سے موت کا حدشہ انیس فیصد کم پایا جاتا ہے وہ جوڑے جو محبت میں مبتلا ہوں اگر ایک دوسرے کی آنکھوں میں ہموشی کے ساتھ قریباً تین منٹ دیکھتے رہیں تو ان کے دلوں کی دھڑکنوں کی رفتاروں میں یک ثانیت پیدا ہو جاتی ہے دل میں ڈلنے والے سٹنٹس کا موجود ہانس والسٹن اپنی ایجاد کی فنڈنگ کے لیے بیشتر کمپنیوں کے پاس گیا لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی اس ایجاد کی فنڈنگ فڈرکرز ریسٹورانٹ کے مالک نے کی جس سے ہانس والسٹن کی ملاقات اتفاقاً ایک گوف کورس میں ہوئی تھی ایک کوکین کے آدھی شخص کا دل اس کے جسم سے الہدہ ہو کر بھی پچیس منٹ تک دھڑک سکتا ہے ایک عام انسان کا دل جسم سے باہر نکلنے کے بعد قریباً ایک منٹ تک دھڑک سکتا ہے دل ایک پمپ ہے اور یہ ایک کافی طاقتور پمپ ہے جس کا کام جسم کے تمام حصوں تک آکسیجن سے برپور خون پہنچانا ہے اس پمپ کی طاقت کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسانی دل خون کی دھار کو تیس فٹ کے فاصلے تک پھینکنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے اگاہ کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے دوستو اور آپ ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے میں آپ سے ملتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ